ریڈس نیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں بھارتی جنتہ پارٹی کی سب سے مجبوط کڑی میں سے ایک اور پورو ویدیس منتری سوسما شواراج کا دلی میں ایمز میں سرسٹھ سال کی عمر میں ندھن ہو گیا سوسما شواراج کو ان کے نترطو چھمتہ اور کارے سیلی کے لیے ہمیشہ جانا جائے گا تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے راجنیتی جیون کی شروعات کی شواراج کا جنم چودہ فروری انہیس سو باون کو ہریانہ کے امبالا میں سری ہردیو شرمہ تتھا سریمتی لکشمی دیوی کے گھر ہوا تھا ان کے پتہ راستری ایسوائیم سے وقت سنگ کے پرمک سدہ سے رہے تھے ان کے پوروز مول روپ سے لاہور کے دھرمپورا چھتر کے نیواسی تھے جو اب پاکستان میں ہے شواراج نے امبالا کے سناتن دھرم کالج سے سانسکریت تتھا راجنیتی ویجیان میں سناتک کیا سال انہیس سو ستر میں انہیں اپنے کالج میں سروس ریسٹ چھاترہ کے سمان سے سمانیت بھی کیا گیا سوسما نے پنجاب ویشو ویدیالہ چنڈیگر سے ویدی کی سکشہ پرابت کی ہریانہ میں ایک ہی سٹیٹ لیول کامپیٹیشن میں انہیں لگتار تین ورشوں تک سروس ریسٹ وقتہ کا سمان ملا تھا تیرہ جولائے انہیس سو پشتر گو سوسما نے سوراج کوشل کے ساتھ سادھی کی ان دنوں سوراج کوشل جی بھارت کے سروچ نیالے میں ایک سہکرمی اور ساتھی وکیل تھے اس کے بعد کوشل جی چھ سال تک راجے سبہ میں سانسد رہے اس کے علاوہ وے میزورم پرساد وے میزورم پردیس کے راجے پال بھی رہے سوراج کوشل ابھی تک سب سے کم آئیو میں راجے پال کا پت پرابت کرنے والے ویکتی ہیں سوسما سوراج کی ایک ماتر بیٹی بنزوری سوراج اوکسپورڈ ویشو ویدیالے سے سناتک اور انر ٹیمپل سے بیریسٹر ہے بہدلی اوچنیالے اور بھارت کے سروچنیالے کے سمکش ایک وکیل ہے سوسما سوراج نے اپنے راجنیتک جیون کی شروعات سن انہیس سو ستر کے دشک میں اکھیل بھارتی ویدیارتی پریشت کے ساتھ کیا تھا جب پرکاس نرائن کے سمپون کرانتی آندولن میں سوسما نے سکریے روپ سے بھاگ لیا اپاتکال کے بعد انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو جوائن کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاچپا کی راستریاں نیتا بن گئی سال انہیس سو ستتر سے انہیس سو بیراسی تک ہریانہ ویدان صباح کی صدس رہی ماتر پچیس سال کی عمر میں انہوں نے امبالا چھابنی ویدان صباح سیٹ حاصل کی اور پھر انہیس سو ستیاسی سے انہیس سو نبے تک ویدان صباح کی صدس رہی جولائی انہیس سو ستتر میں انہوں نے تاتکالین مکھے منتری دیوی لال کے نترتوالی جنتہ پارٹی سرکار میں کیابنٹ منتری کے روپ میں شپت لی سال انہیس سو نواسی میں انہیں جنتہ پارٹی کے راج عدیقش کے روپ میں چھنا گیا سال انہیس سو ستیاسی سے انہیس سو نبے کی عفدی کے دوران بھارتی جنتہ پارٹی لوگ دل گٹ بندن سرکار میں ہریانہ راج کی سکشہ منتری بھی رہی اکٹوبہ دونیس سو انٹھانمے میں انہوں نے دلی کی پہلی مہیلہ مکھے منتری کے روپ میں کاریبار سنبھالنے کے لیے کینڈری منتری منڈل سے استفادے دیا سال دوہزار سے دوہزار چھے تک راجے صباح صدس رہی ساتھ ہی اس دوران وہ سوچنا ایوم پرسارن منتری سواستے ایوم پریوار کلیان منتری ایوم سنسدی ویشیو کی منتری کی جمعہ داری بھی سنبھالی ہے سال دوہزار چھے سے دوہزار نو تک راجے لوگ صباح صدس رہی اس کے علاوہ صدس سے پندروی لوگ صباح میں ویپکش کے نیتہ کی جمعہ داری بھی سنبھالی ہے سال دوہزار چودہ سے دوہزار انیس میں لوگ صباح صدس رہنے کے ساتھ ہی ششما سوراج کینڈری ویدیش منتری کا ڈائی تو بھی بڑے اچھے ڈھنگ سے سنبھالی تھی اس دوران ان کا کاریکال سرینیم رہا اور لوگوں کے لیے بھی انہوں نے کافی کچھ کیا ہے سال دوہزار چھے